موسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سحیل خان ہمارے خاص کارکرم ایم پی ڈا نیو ڈیسٹینیشن میں آپ کا سواگت ہے شیوران سرکار تیزی سے آتم نربھر مدھپردیش کی اور بڑھ رہی ہے آتم نربھرٹا کے سفر میں شیوران سرکار کا فوکس پریٹن پر بھی ہے پردیش میں لگتار پریٹن بڑھانے کی قوایت تیز ہے تو وہیں اس کے لیے اب نئے فیصلے بھی لیے جا رہے ہیں لوگوں کے ہیلتھ کانشیس ہونے کی بجا سے ویلنس اینڈ مائنڈ فول ٹوریزم یعنی سوست جیون شیلی پریٹن پر بھی زور دیا جا رہا ہے ٹوریزم پلیس پر یوگ آئیوروید پنچ کرم کیندر بکسیت ہوں گے سرکار کا ماننا ہے کہ اس سے پردیش کی طرف پریٹکوں کا رو جھان بڑھے گا اور مدھپردیش پریٹکوں کے لیے نیو ڈیسٹینیشن بن جائے گا تو کورونا کے حالات کے بیچ راجے سرکار نے پریٹن کے لیے راستوں میں اب نئے قدم بڑھائیں ہیں اور ویلنس اینڈ مائنڈ فول ٹوریزم یعنی کی سوست جیون شیلی پریٹن کو بڑھاوا دیا جائے گا اس کے تحت یوگ آئیوروید پنچ کرم کیندر نہ کہاول بکسیت کیے جائیں گے بلکہ ان کی برانڈنگ کر کے پریٹکوں کو مدھپردیش لائے جائے گا سرکار نویشکوں کو بھی سہولیت دینے کی تیاری میں ہے جس کے تحت جن نویشکوں نے سال دوہزار آٹھ کی ٹوریزم پولیسی کے تحت زمین لی تھی انہیں بینک سے لون دلانے پر کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے ہمارا سو بھاگ ہے کہ اتنے سارے نیشنل پارکس ہمارے پردیش میں ہیں ماننی مکمانتری جی نے ابھی دو دن پور ہی جو ہے باندھوگڑ میں ایک سمیق شاکری بنویبھاگ کی اور بہت ہی ساکاراتمک سوچ کے ساتھ انہوں نے مدھپردیش کے وائیڈ لائیف پرٹن کو اور بنویبھاگ کو انہوں نے ایک نئی دشا اور مارک درشن دیا ہے ایک بفر میں سفر جو یوجنا بنائی ایک اسکیم بنائی کہ مدھپردیش میں آنے والے پرٹکوں کو کور زون جب بند ہو جاتا ہے تو بفر زون میں جو سفاری کا مزا لے سکیں اس کو دیکھ سکیں وہ بارش کی دنوں میں وافر زون میں جو سفر کر سکیں اس کو ایک نام دیا تھا وافر میں سفر تو ایسے بہت سارے نوچار ہیں تو دراصل سرکار جن کا جو قیاس لگائے جا رہا ہے کہ سرکار اب کس طرف جائے گی اور کون سے مہاتپون قدم اٹھائیں گے وہ کون سے راستے ہوں گے جن کے ذریعے مدھپردیش میں پرٹن کو بڑھاوا ملے گا تو دراصل اب گاؤں اور جن جاتی ہے پرٹن کو بڑھانے کے لیے سرکار سو گرام یعنی سو گاؤں کو چنیت کرنے جا رہے اس یوجنا سے تقریباً دس ہزار پریواروں کو فائدہ ملے گا ٹورسٹ کے لیے اب ہوم اسٹے فارم اسٹے اور گرام اسٹے کا وکل کھلا رہے گا اس کے علاوہ ون ندی اور جل ان تمام چیزوں پر آدھارت پرات کرتک پرٹن کے ساتھ ہیریٹیج سرکٹ بھی بنایا جائے گا کچھ مہتپون تورس پلیسیس ہو سکتے ہیں جن کو سرکار اپنی اسٹی یوجنا میں اور آگے بڑھانے کی تیاری کرے گی ان میں گوالیر اورچہ مانڈو چندیری خجرہو اور بھیم بیٹ کا شامل ہوں پرٹن اسٹھلوں کے سندکشن کے لیے جن سہیو یا یوں کہیں کہ جن بھاگیداری بھی اس بار دیکھنے کو ملے گی دھارمک ٹور بنایا جائیں گے فلم اور پری ویڈنگ شوٹنگ کی ایک نئی پالیس پالیسی مدھے پردیش میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو مدھے پردیش کس طرح سے ایک نیا ڈیسٹینیشن بننے جا رہا ہے پرٹن کے لحاظ سے اسی وشے پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ آج تپن بھومک صاحب سیدھے جوڑ رہا ہے پورو ادھیاکشیں پرٹن وکاس نگم کیا حالانکہ فون لائن پر ہیں تپن صاحب بنسل نیوز میں سواگت ہے آپ کا اس کے علاوہ ان دور سے ہمارے ساتھ ٹی کے جوز بھی جڑے ہوئے ہیں چیئرمین ہیں ٹریول ایجنٹ فیڈریشن آف انڈیا کے ان دور سے جڑے ہیں جوز صاحب سواگت بنسل نیوز میں آپ کا تپن صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے نمستے چلیے تپن صاحب سے ہم دوبارہ سمپر کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹی کے جوز صاحب جڑے ہوئے ہیں آپ ٹریول ایجنٹ فیڈریشن آف انڈیا کے چیئر میں ہیں جو صاحب سرکار کی اس یوجنا کا یہ جو پلاننگ کرنے جا رہے ہیں آپ کو جانکاری ضرور مل گئی ہوگی اب کس طرح سے مدھے پردیش سرکار اس بات کو لے کر فوکس کر رہی ہے کہ پریٹن کو بڑھاوہ دیا جائے اور آن ڈیمانڈ پریٹن دیا جائے یعنی موجودہ وقت میں لوگوں کو جو کچھ پسند آتا ہے وہی ان کو پروسہ جائے اور کسی بھی طرح سے مدھے پردیش کو ایک نیو ڈیسٹینیشن کے طور پر استحاپت کیا جائے لیکن ان سب چیزوں پر آنے سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ کہ موجودہ وقت میں مدھے پردیش میں ٹوریزم کی جو اسٹھیتی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مجھے رہے والمکردین کے لئے مجموز ہے کا محتوام دیسارہ مدیپردش میں در مبید کرتا ہے یہ مجموز کا مجتمع علیہ وسلم مجتمع دیسارہ اور ہمارشوار 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 میں دیسارہaconل اور دیسارہا جسیں میرے اور کانا تک ، تیجوابیک انہربہ پر دیگر 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 ، دیگر چندر کجرہ ڈیجر ایسی باستر میرے سٹیٹس میں ہے اس کو اپنے کو تھوڑا سا پروموٹ کرنا پڑے گا تو میرے خال سے بہت اچھا ٹوریسوم ابھی انڈرناشنل ٹوریسوم اتنا پروبلم ہو رہے بکوز اپنے آپریشن آف لائٹس جی تو دس دس تارائیٹ ٹائم ٹو بوسٹ سرکار جو کچھ کرنے جا رہی ہے اور پلاننگ میں جو تیزیں تمام اس نے شامل کی ہیں جیسے کی لوگوں کو ویلنس اور ہیلتھ سے جڑا ٹوریزم ہم دینے جا رہا ہیں ہم ان کو اس طرح کے ماحول میں ٹوریزم دینا چاہتے ہیں جہاں وہ پریٹن کا لفت تو اٹھائی سکیں ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی محسوس ہو کہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت کچھ اچھا ہے یعنی ہم جس طرح سفاری ٹوریزم ہے کہ ہم ان کو تمام پردوشن سے پولیوشن سے دور لے جا کر جنگلوں میں ٹھہراتے ہیں روکتے ہیں اس طرح سے اب ہم ان کو اپنے گاؤں میں لے جائیں گے دور دراز کے علاقوں میں لے جائیں گے اگر آپ کو ویلیج اسٹے چاہیے تو ویلیج اسٹے دیں گے آپ کو ہوم اسٹے چاہیے تو ہوم اسٹے دیا جائے گا ان تمام پلاننگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنی مہاتپون کتنی امپورٹن یہ پلاننگ ہے اگر ہم ادھے پردیش میں اب ٹوریزم کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں بہت بڑا انیشیٹ ہے یہ اپنے کو ایکو ٹوریزم یہ سب ٹوریزم اپنے کو پرموٹ کرنا چاہیے بہت سارے لوگ کو جوب اپورچنیٹی بھی اپنا لوگ کو مل جاتا ہے اور انڈور آئیسے تو کلینسٹ سٹی ہے یہ تو کلینس کا بارے میں اپنے کو ٹوریز کو انڈور میں آنے کے لیے اور مدی پردیش میں آنے کے لیے وہ لوگ کو بہت کوئی شنگہ کا ضرورت نہیں ہے اپنا سٹی میں آل آل فیسلیٹی سے ایون فلائٹس آلسو بیل کنیکٹیڈ اچھا کنیکشن کنیکٹیوٹی ہے انڈور کے ساتھ بہت سارے فلائٹس ابھی اپریشن دے بائی دے انگریز ہو رہا ہے ابھی اگر نیا ایرلین بھی اپنے کو آنے والا ہے فلائی بک بولکے گا ایرلین شروع ہونے والا ہے ابھی 2nd week of december میں we are going to get operation starting from 2nd week of december جی تو ایکو توریسوم اور توریسوم بھی کن سب کو پوٹنشل تو ہے مدیو پردیش میں جی پاسنجے سالسو ہاپی تو کم ٹو مدیو پردیش توریسوم is going to boost there is no doubt there is no doubt چلی آپ کا امید کرتے ہیں کہ مدیو پردیش میں ٹوریزم جو ہے وہ اپنے اروش پر آئے گا اور ایک دن ایسا ہوگا جب مدیو پردیش اپنی پہچان بھی چھوڑے گا تپن بھومک صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ چھوڑ گا ہے پور تپن صاحب آپ سے بات کرنا مہاتپون اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ اس ذمہ داری بھرے پت پر رہ چکے ہیں جہاں سے تمام چیزیں ہو کر گزرتی ہیں اور ایک connectivity پیدا کرتی ہیں سرکاری یوجنائیں implementation اور جو شخص مدیو پردیش کا رہنے والا گھومنے نکلتا ہے یا پھر مدیو پردیش پہر سے مدیو پردیش میں گھومنے آتا ہے موجودہ وقت میں اگر میں یہ جاننا چاہوں آپ سے کہ مدیو پردیش میں ٹوریزم کی حالت کیا ہے تو بہت چاہوں گا صاف گوئی سے آپ بات رکھیں تاکہ میں پھر انہی پوائنٹس مدیو پردیش کے آدھار پر چرچہ آپ سے بڑھا ہوں جی ایسا ہے کہ آپ نے بہت اشیہ رنگ سے مدیو پردیش 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 رکھا جی مدیو پردیش مدیو پردیش ہے ایسا پردیش ہے اپنے دیش میں جہاں پہ جل پردیش مدیو پردیش ہے بہت اپنے دیش میں ہوں جی اپنے دیش میں پردیش ہے جو بہت اپنے دیش میں ہے اور اس کو ہمارے اشترین مکھے منٹری ماندی شیدرہ سنگھ روحان جی نے گتھ سات اٹھ سالوں سے سو بکڑنے کا بہت اچھا پریاث کیا جل پریٹن میں جیسے ہاں نمانٹیا ہے جبل پور کے پاس برگی ٹائم ہے جی سوا ہے ان وٹر بارڈی کو بہت دکسٹ کر کے جل پریٹن کے شیطر میں بھی ہم کافی آگے لے گئے آپ کو یہ بھی جان کر ہی ہوگی کہ مجھے پردیش کی درتی پر پہلی بار چار سال پہلے اور یہاں پر ہاؤز بورڈ لائے گیا کئرل کے کلاتا رو دوارہ ہی ہاؤز بورڈ بنا کر کے اور اس کو چالو کیا گیا ابھی آپ پھوڑے جیرے پہلے بتا رہے تھے کہ آگامی یوجنا جو ہے ہمارا بھیلے سنوی جم ہے بھیلے جی منباسی بندوں کے بیچ میں باہر کے جو لوگ آئے وہ رہے پراکرتک پریویش میں رہے پراکرتک دگیستل ہے تو نہیں لیکن پراکرتک باتابرن میں یو پرانایام جہن دھارنا تب اتحادی کرتے بھی لوگوں کو جس کو اپن کہہ سکتے ہیں کہ خوشحالی دینے کا جو پریاؤس ہے مدی پردیش پریہٹن مکاس نگم کے سرف سے اور مدی پردیش پریہٹن بیواز کس کے سرف سے چل رہا ہے یہ سرانی ہے جی نیسری بات میں آپ پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ مدی پردیش کو لگاتار بھارت مہر کے اندر بے شرپتا بے شرپتا بے شرپتا بے شرپتا ایوارڈ لگاتار ملتا چلا آرہا ہے اور یہ ایوارڈ جو ہے سمپون بھارت میں سبھی پرکار سے اگر دیکھنے کے بعد راشتر پتی جی دورہ مدی پردیش توریزم کو یہ ایوارڈ دیا جائے لیکن نشتی طرف سے ابھی انیک تھموانہیں باقی ہیں ان تھموانہوں کو سرگار اور حملت سم دل کے اس کو کریں گے اور ویدیش ہی یہ پریہٹہ کے اس کے لئے بھی آپ کے بیچ میں ایک مشاہ رکھا تھا وہ تھا ہریٹیج ہریٹیج کے معاملے میں ہم راجستان سے پیچھے ہیں راجستان پرثم نمبر پہ ہے ہریٹیج اور اس برش جو ہے مکہ مندری جی نے پسلے تین برش پہلے مدی پردیش کے انیک ہریٹیج کو مدی پردیش پریٹن بکاس نگم کو دے دیا ہے جی اتران کے لئے بھوپال کا تاج مہل ہے راجگر کا مہل ہے باندھوگر کا مہل ہے اس پرکار سے ہریٹیج کے اندر بھی اور مدی پردیش کافی آگے نکلے اس آشا اور بشواد کے ساتھ مدی پردیش پریٹن بکاس نگم اور مدی پردیش پریٹن بیواب یہ کام کرتے ہیں میں سمجھ کہا ہوں کہ آپ کے مہجم سے سمپون دیش اور پردیش کے اندر یہ جو آج آپ نے پریٹن زیوان کے اوصر پر یہ تکھا ہے یہ سرخان یہ ہے اور آگے کام کرتے رہیں گے چاہوں وہ کی بکاس ہو پریٹن کا اور ہم اسی پرکار سے پردام ویسپان پر بنے رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روجگار دینا تپن صاحب آپ سے بات چیت کر کے کچھ مہتپونٹ چیزیں ہم کو بھی جانکاری کے بطور ملتی ہیں اور یقینا ہمارے سننے والوں تک بھی پہنچتی ہیں میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے میں ایک سوال ٹی کے جوز صاحب سے لیتا ہوں اس کے بعد آپ تک لڑتا ہوں جوز صاحب تپن بھومک صاحب کا کہنا ہے کہ سرکار پچھلے کئی سال سے لگاتار پریاس کر رہی ہے اور مدھے پردیش کو کئی بار بیسٹ ٹوریسٹ سپورٹ کے لیے اوارڈز بھی مل چکے ہیں چونکہ آپ پریکٹیکل فیلڈ میں رہتے ہیں تو بطور ایک ٹور آپریٹر جب آپ آئیٹینری تیار کرتے ہیں آپ کو کیا پریکٹیکل دکھتیں سامنے آتی ہیں اگر ایک طرف پوری سرکار کی یوجناؤں کو رگ دوں میں اور دوسری طرف پریکٹیکلی ایک آئیٹینری کو تیار کرنے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سڑک کنیکٹیوٹی کہیں روڑا بن جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہیں ائر کنیکٹیوٹی بادہ پڑ جاتی ہے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اچھے ہوتلز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ویدیشی پرٹکوں کو ہم رجھا نہیں پاتے یا پھر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ سرکشہ کی کمی کچھ سپورٹ پر رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ آئیٹینری میں ان تمام چیزوں کو شامل نہیں کر پاتے اور ایک سٹیپ پیچھے آجاتے ہیں ابھی اپنا ٹرانسپورٹیشن ہے ناوی ہاں گوڈ روڈز اور ایوانی فلائٹ کنیکشن سلوالی 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 اپنا 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 باپال ہو انڈور ہو اپنا ہوا ب stabilی انڈورہ روڈز ہم ہم casos ہم 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 اور امبرو کر سکتے ہیں ایون مانڈو ہے مہیشور ہے اومگریشور ہے یہ سب اپنے کو تھوڑا سا اور میرے کال سے we can attract more tourists to these places آنے والا دن میں میرے کال سے یہ سب and cleanness کبارے میں میں نے بدایا کہ Madhya Pradesh we have number one city ہے cleanest city of India یہ تو tourists کے لئے they wanted to to visit Madhya Pradesh and they want to explore Madhya Pradesh جیسے تپن صاحب نے بولا we have Hanuman دیا water sports activities and all things this all very positive میرے کو کوئی negative نہیں دکھ رہے ابھی کے ساب سے everything is very positive only we have to overcome this COVID situation once یہ overcome کرے گا تو i think we all having going to have a very good business تساوہ سے association travel agents all are working hard and we are promoting our regional domestic tourism because this time international tourism you know that there is no flight connection کیونکہ یہاں پر فلمی ستاروں کی چمک دھمک ہے اور یقیناً فلم انڈسٹری جہاں جہاں ہے یا پھر فلم شوٹنگ جہاں جہاں ہوتی ہے اس کے سائے میں کئی اور بھی ایسے ویوسائیں ہیں بزنس ہیں جو اپنے آپ پنپتے چلے جاتے ہیں ایک بیان اس سے جڑا ہمارے پاس ہے وہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد اسی وشہ پر مہمانوں سے چرچہ کریں سرکار کی پردیش کے پریڈن کو لے کے بہت ہی سکاراتمک سوچے جس کے انترگت کئی ناوچار پریڈن میں کیے جا رہے ہیں جہاں تک فلم ٹرزم کا پرشن ہے مدھر پردیش میں کئی ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پر پہلے بھی فلم کی شوٹنگ ہو چکی ہے اور سرکار نے اس دشا میں ایک فلم ٹرزم پولیسی لائی ہے جس کے انترگت کافی کچھ فلمز ویب سیریز اور سیریلز کی شوٹنگز مدھر پردیش میں ہو رہے جا رہی ہے اور آگے بھی کچھ سیریلز اور فلمز کی شوٹنگز مدھر پردیش میں کئی پردن اسطلوں پر اور دشنی اسطلوں پر جنوری دسمبر ماہ میں ہوگی تو چلیے یعنی جتنی سرکار کی طرف سے لچیلپن دکھایا جائے گا اتنے ہی زیادہ نویش اس فیلڈ میں آتا ہے تپن بومک صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تپن صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ نے بات کی تھی کہ سروت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے لیکن سروت کا دوہن کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے آپ کس چیز سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں مدھر پردیش کے نظریے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاس فلم ٹورزم کے کتنے آپشنز ہیں اور کیا ہم واقعی سو فیصد ہی ان کا دوہن کر پا رہے ہیں یا ابھی آپ کو اس میں بہت زیادہ اسکوپ نظر آتا ہے اور ابھی مدھر پردیش شاچن اور پریٹن بکاس نگم نے مل کر کے ایک پولیسی بہت جلدی ہم لہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فلم نرمان ہمارے یہاں پہ ہوگا مدھر پردیش میں فلم نرمان کے بعد ان کو سبسٹیٹیوی دے بہت اچھا حاصل کر سویجر لینڈ میں آپ نے سنا ہوگا سب سے ادھیک فلمیں سویجر لینڈ میں بنا کر تو سویجر لینڈ میں کیا کرتے ہیں اس میں سبسٹیٹیوی دیتے ہیں تو نگم سبسٹیٹی دے کر کے بھی ہم باپال، پچھوڑی، پاندھاوگاڑ، اچھین، دور ان سب جگہوں پہ اس میں ہم یہ رکھیں گے جو فلم کی شوڑنگ پوری پوری ہمارے مدھر پردیش میں کی جائے گی ان کو ایک پرسنٹس سبسٹیٹی نگم سبسٹیٹی دیں گے تاکہ ان کو آردھیک نقصان نہیں ہو یہ تو یہ ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر ہوتل، موٹل، ریسورٹ بے سائیڈ ایمنیٹی یہ کھڑا کرنے اس لئے پریاس کر رہے ہیں آپ کو ایک میں جان کر ہی دوں کہ اپنے مدھر پردیش میں ہر ساٹھ کلومیٹر پر ایک بے سائیڈ ایمنیٹی مطلب آدمی چلتے چلتے وہاں رخ سکے بوجن پانی کر سکے اچھ سے اس طرح کا جیسے دوڑی میں ہمارا بنا ہوا ہے ایسے تین سو بنانے کی یوجنا ہے جس میں سے ستتر بن کے تیار ہے پر یہ کووید کے قارن چالوں نہیں ہو پایا لیکن کھل ملا کر کے اس یوجنا کے انترکت باہر سے آنے والوں کو تسلیٹی دینا کھلم انڈسٹن کو بہاوا دینا ان کے ڈائریفٹر پودوسر جو ہے ان کی دو میٹنگ بھی ہو چکی ایمانی شیبراج جی کے ساتھ تو نشید رکھ سے اگر ہم یہ سبسلیٹی والا پلان کریں اور ان کو جادہ سے زیادہ سویدہ دے رہے ہیں تو نشید رکھ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایک بیدا جو ہے تپن صاحب ایک منٹ دی جے گا میں آپ کے پاس باپاس لوٹتا ہوں ٹکے جو صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو صاحب چلتے چلتے بطور ٹوریسٹ آپریٹر کوئی سجھاؤ اگر آپ کے مند میں ہو آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ چیز سرکاری پلاننگ میں چھوٹ رہی ہے ہونا چاہیے وہ کیا ہو سکتی ہے نہیں ٹرہل انڈسری کو ٹرہل انڈسری کو ٹرہل انڈسری کو ٹھوڑا سا گورنمنٹ کا طرف سے ٹھوڑا سپورٹ ملنا چھہیے اور ٹھوڑا سا جہادہ سپورٹ ملنا چھہیے ڈی بگوز ایجنس کو اب کیا ہے کہ ٹرہل ڈیو ٹو تس کووڈنیوڈا بہت سارا سٹاف کو آفیس کو کلوس بند ہو گیا ہے اس میں کچھ سم کنسیشن سم کنسیشن بولے گا تو توڑا سا بینک بکوز پیپل آٹیکن لانس فرم دی بینک اس کا توڑا سا انگریز اس کا کپاسٹی بڑا کی دینا چاہیے باقی سب میرے کال سے مدیو پردیش میں ٹوریسم لے کی ٹراول ایجنس all are capable travel agents are here we are all working together to promote the tourism in this region خدپن صاحب کوئی مہتوپونر搭ین سوح جو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری 是chardt کے دوران چھوڑ گیا ہوگا چلتے چلتے آپ شیئر کرنا چاہیں نہیں مہتوپونر搭ین سوہ تو یہ ہے جو ساپ جو ساپ کی اگر آپ نے باہر سنی ہو تھوڑا سا کنسیشن چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں کچھ لوگوں نے بینک سے لون بھی لیا ہوا ہے کیا اس کی طرح بھی سرکار سوچتی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہتے ہیں کہ سویجر لینڈ میں شوٹنگ کرو تو نگت ریایت دے دیتے ہیں کیا اس طرح کا کوئی پراؤدھان ایم پی میں دیکھنے کو ملے گا نہیں نہیں ابھی کیا ہے یہ کرونا کے قرن کوویڈ کے قرن پورے بیشو کا ٹوریزم بیٹھا ہوا ہے تو ہمارا مدن پردش کا بیٹھنا سوابہ بھی ہے ہماری ٹوریزم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں مل کو بھی آدھی دنگ سے دے رہے ہیں تو نشی طرف سے یہ ایک مہاماری اور اس کو اپنے درگھٹا ہی مان کے چلے اور میرے تو بھگوان سے اور نیویدن ہے اور بھگوان سے پراردن آئے کہ جلدی سے جلدی یہ ختم ہوئے جلدی سے جلدی کوویڈ اور پھر سے ٹوریزم اٹھے ابھی یہ جو سات آٹھ مہینے سے آپ کو بھی جان کری ہوگی کہ سب سے زیادہ اگر بیزنیس میں لاؤس ہوا ہے تو یہ ہوتل، موٹل، ریسورٹ، ٹوریزم ان کو تو نشی طرف سے میرا تو ایک ہی سجاؤ ہے کہ کوویڈ ختم ہوئے اور بھارہ سرکار سے مدی پردش شاشنگ کو اچھا پھنڈ ملے جس سے کہ اس کام کا بان آگے گاتی دل پچھیں بلکل اور دراصل ہمارا بھی یہی سوچنا ہے اور سب کا یہی سوچنا ہے کہ جلدے جلد کورونا ختم ہو اور جس طرح سے ہماری تمام انڈسٹری ہیں اس وقت لو سائیڈ اپنا دیکھ رہی ہیں ایک بار یہ پھر سے اپنے اروج پر آئیں تاکہ ان سے جڑے تمام لوگ جو اپنے روزی روٹی کے لیے اس سے جڑے ہیں اور روزگار کا ایک بہت بڑا اثر یہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ تمام حالات ایک بار پھر سے دیش کے بھیتر اسی سپیٹ سے اسی رفتار سے شروع ہو جائیں جو کورونا سے پہلے تھے تاپن بھومک صاحب بنسل نیو سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ٹیکے جو صاحب آپ کا بھی شکریہ بنسل نیو سے جڑے آپ نے اتنا سمیہ دیا ماتوپون باتیں آپ نے شیئر کی تو مدیپردیش اب ایک نیا ڈیسٹینیشن بننے جا رہا ہے اور یہ ڈیسٹینیشن ٹوریزم کے لحاظ سے ہوگا مدیپردیش سرکار اب اس بات کو لے کر پختہ پلاننگ کرنے میں جڑ گئی ہے کہ کہیں کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے اور اس طرح کی پلاننگ کو عملی جامع پہنایا جائے جس کی وجہ سے مدیپردیش میں نہ صرف ٹوریزم کو ایک بار پھر سے اس کے اسی مقام پر لاکر کھڑا کیا جائے جہاں وہ کچھ وقت پہلے تھا بلکہ روزگار کے بھی ہزاروں لاکھوں اوسرے سے پیدا کیے جائیں جس سے عام لوگوں کو بھی راحت مل سکے ہماری اس خاص پیشکش میں فلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکر